بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم شاجی راجے بہت بہدور صفائی تھی ملک امبر اور شاجی راجے یہ دونوں نظام شاہ کے دربار میں تھے جب مغلوں نے نظام شاہی پر حملہ کرنا چاہا اور اس پر قبضہ کرنا چاہا تو شاجی راجے اور ملک امبر نے اس کے مقابلہ کیا مغلوں کا ساتھ بیجاپور کے عادل شاہ نے بھی دیا اس طرح یہ لڑائی بڑی ہی ختمناک لڑی گئی اس لڑائی میں شاجی راجے کے بھائی شریف جی مارے گئے مگر شاجی راجے کی بہدوری اور ملک امبر کی چالاکی سے یہ جنگ جیتی گئی اور اس طرح سے یہ جو لڑائی تھی یہ احمد نگر کے ایک مقام بہتوالی پر لڑی گئی اس لڑائی کے بعد شاجی راجے کی عزت نظام شاہ کے دربار میں بہت ہو گئی اور ان کو ایک زیادہ اہمیت حاصل ہو گئی اس وجہ سے نظام شاہ کی جو ملک امبر تھے وہ ان سے حصد کرنے لگے اور یہی وجہ تھی کہ شاجی راجے نے نظام شاہی سے علیدگی کا منصوبہ بنایا اور وہ نظام شاہ سے علیدہ ہو کر بیجاپور کے عدیل شاہ سے جا ملے یہاں پر جیسے ہی وہ بیجاپور کے عدیل شاہ سے جا ملے عدیل شاہ نے ان کا استقبال کیا اور انہیں سر لشکر کے خطاب سے نوازا ادھر نظام شاہی سلطنت کا زوال شروع ہو گیا دھیرے دھیرے نظام شاہی سلطنت زوال کی طرف جانے لگی ملک امبر کا بھی انتقال ہو گیا اس کے بیٹے نے نظام شاہی کا وزیر بن گیا اس طرح سے اس نظام شاہی کا زوال شروع ہو جیسے نظام شاہی کی والدہ نے شاجی راجے کو خط لکھ کر کہا کہ تم نظام شاہی سلطنت میں دوبارہ واپس آ جاؤ شاجی راجے نے ان کی درخواست کو قبول کیا اور وہ دوبارہ نظام شاہی سلطنت میں واپس آ گئے تو پیارے بچوں اب آپ اس سبق پر متعلق کریں گے اور اس سبق کے تمام سوالات وہ جوابات تھانا پوری کیجئے وغیرہ اپنے کاپی میں لکھیں گے اور اس سبق کو زہر نشین کریں گے